سٹوڈنٹ السلام علیکم امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہمارا لیکچر ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ میجر ہمین ایکٹیوٹیز دیکھیں کہ نیکسٹ جو پریوس ہمارا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے بنا تھا کہ ائر پاروشن کا انٹروڈکشن کیا کہ ائر پاروشن ہے کیا اور ائر پاروشن کے جو افیکٹ ہوتے ہیں اس کے جو کازز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ائر ہم کس کو کہتے ہیں کہ ائر is the mixer of gases کونس کونسی gases ہوتی ہیں جس میں نائٹروجن گیس ہو گئی آکسیجن گیس ہو گئی اور کاربان ڈائر آکسائیڈ گیس ہو گئی اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پاروشن پاروشن ہم کس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری انوارمنٹ پہ جو افیکٹ پڑتا ہے ان کس چیز کی وجہ سے پڑتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پاروشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے کازز کونسے تھے کونسی کیسے تھے وہ بھی ہم نے دیکھی یہاں پہ دیکھیں گے major human activities میں جس میں ہم نے پہلا ہمارے پاس ٹاپک کے کونسا ہے گرین ہاؤس افیکٹ گرین ہاؤس افیکٹ ٹھیک ہے اب گرین ہاؤس افیکٹ ہم کس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ائر پاروشن میں مین ٹاپک ہے کہ دیکھیں گرین ہاؤس افیکٹ ہم کس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ اردھیں ، ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے کہ سن نے اور اس کے بیچ میں کیا ہوتے ہیں کہ اوزون Players ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جو یہاں پہ اردھ اور اس کے بعد یہ کیا ہواUDیاnow وہ ان کو لے سے یہ جو بیچ والی پلیس بیٹر والی طرح ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کے گیس sermon کیا ہوتی ہے وہ کُنسی گیسatal تیزتی ہیں کہ اب جانب Vilیر رہا گئے اور اس میں کیا ہوتے ہیں کہ Water Whipers ہوتے ہیں ٹھیک ہے Water Whipers ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں یہ کیا ہوتی ہیں کہ Gases Present ہوتی ہیں جو مطلب کے ارث کے اوپر اور اوزون کے مطلب کے نیٹی والی جگہ میں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ یہ Gases Present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پہ جو سن ہے سن میں سے کیا ہوتے ہیں کہ ریز نکلتے ہیں ریڈیشنز نکلتے ہیں وہ ریڈیشنز کون سے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریڈیشنز نکلتی ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو اوزون لیئر ہوتا ہے اوزون لیئر کیا کرتا ہے کہ ارث کو پروٹیکٹ کرتا ہے کس سے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو جووی لائٹس ہوتی ہیں ان جووی لائٹس سے کیا کرتا ہے کہ اوزون جو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے ارث کو کیونکہ جو یوی لیٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے کیا ہوتے ہیں کہ ہامفل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ڈیزیز ہوتی ہیں کینسر ہوتی ہے اسکن کینسر ہوتی ہے وہ اس یوی لیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو اوزون ہے وہ یوی لیٹس کو تو یہاں پہ ابزار کر لیتا ہے لیکن اس میں سے اور لیٹس جو ریز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پہ ارث پہ آتی ہیں اور ارتھ کیا کرتی ہے کہ ان میں سے جو کچھ ریز ہوتے ہیں ان ریز کو کیا کرتی ہے کہ ابزار کر لیتی ہے کچھ ریز کو کیا کرتی ہے کہ یہاں پہ ابزار کر لیتی ہے یہاں پہ کچھ ریز کو کیا کرتی ہے کہ ابزار کر لیتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے کہ کچھ ریز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ابزار نہیں ہوتے وہ ارتھ سے ہو کے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر جاتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ریز کچھ ریز ہیں وہ یہاں پہ ابزار نہیں وہ اوپر گئے تو وہ اوزون لی اکس کے وکے یہاں سے کیا ہوں گےے پتھ 형 گے گ ded hatan הפتھ کس کو کہتے ہیں کہ جو واپس مرتulares ٹی کے اب کیاں پہ جو löجل ہیں وہ اوزون سے یہاں پہ reflet likesx büyük werkcheaux Bock لین جس میں کہا کہ جو جیسے یہ اپر ہو کے یہاں سے آزونسٹس ٹکر ہ کے رفلیٹ ہوئی تو refلیکٹ ہونے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کہس پر عازل ہوتی ہے ٹھیک وونزری یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری انواریمنٹ میں گیس پریزنٹ ہے جو یہاں پہ ریز آئے وہ ریز کیا کرتے ہیں کہ یہ گیسز ان ریز کو کیا کرتی ہے کہ ابزارب کر لیتی ہے ٹھیک ان ریز کو ابزارب کر لیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ جو ریز روشنی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مطلب کہ ہیٹ ریز یا ہوتی ہے کہ ہیٹ ہے ète ہے وہ ریز کیا ہوتی ہے کہ ان کا تیمبریٹر کیا ہوتا ہے کہ ہائی تیمبریٹر ہوتا ہے ہے دا یہ which ہیں یہ پہ گیس نے اس کو تیسر کر لیا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب کہ prixس Bernermal تiph百ے کے بعد جیسے ان جس میں عابد ہو گئے تو یہ گیسز بھی کیا ہوتی ہے کہ گیسز کا تیمبریٹر simplest Grad نہیں ہو جب انکریز ہو جاتا ہے تو جب گیسز کا ٹیمپریچر انکریز ہو جائے گا تو ہماری انوارمنٹ کا بھی ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے کہ انوارمنٹ کا بھی ٹیمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انوارمنٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے دیکھیں جب انوارمنٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے تو زائرے کے ارث پہ کیا ہوتا ہے کہ ایفیکٹ پڑھتا ہے کہ ایفیکٹ کی وجہ سے ہماری پاس جو ہوتا ہے وہ زہتا ہے انکریز کیوں رہتا ہے انگرز رہی نے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ niego فیٹ کہتے ہیں اس کو گریم آ ستم zomb رہتا ہے کہ میں آپ کو ایک dzum pel کے ساتھ سمجھا آوں یہ جو انہوں نے دیکھا کہ یہ کر سنریس آئے سنریس آنے کے بعد وہ اس گرین آس میں کیا ہوئے کہ انٹر ہوئے ٹھیک ہے جیسے انٹر ہوئے تو یہاں پہ جو روشنی آئی ہیٹ آئی تو وہ اندر آنے کے بعد وہ مطلب ہیٹ باہر نہیں جا پاتے ٹھیک ہے وہ ہیٹ جو وہ باہر نہیں جا پاتے تو جیسے ہیٹ جو یہاں پہ ہوتی ہے تو اس مطلب کے آس کا جو temperature ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ temperature increase ہو جاتا ہے ٹھیک کہ جب اس کا temperature increase ہو جاتا ہے تو اس کا temperature مطلب کہ increase ہی رہتا ہے اس کی وجہ سے مطلب کے environment کا بھی temperature کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی environment تھی وہ ساری environment کا temperature کیا ہو گیا increase ہو گیا تو جب آرت پہ temperature increase ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ وہ harmful effect پڑھتے ہیں مطلب کہ temperature increase ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ایسے الیکے ہوتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتی ہے کہ sunlight کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ green house effect green house بناتے ہیں اس green house میں جس سے sun کی روشنی آتی ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ جمع ہوتی ہے جمع ہونے کے بعد وہ باہر میں ہی جب آتی تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے plants کو grow کرنے کے لیے ان plants کو اس میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو green house effect ہم کس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی definition بنائیں کہ definition بنانے میں کس طریقے سے کریں گے کہ increase آف انکریز آف انکریز آف انوارمنٹ آف ٹیمپریچر ڈیو ٹو گرین ہاؤس ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کا گرین ہاؤس ایفیکٹ ایسا مطلب کہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ٹیمپریچر انکریز ہو جائے انوارمنٹ کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیسٹ جو ہے وہ کون سائل اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اوزون ڈیپلیشن ٹھیک ہے اوزون ڈیپلیشن ہم کس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا کہ اوزون کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیں کہ سن ہو گیا اس کے بعد یہ کیا ہوگی ارتھ ہوگی اور اسکے بعد یہ کہا ہے کہ اوزون لے ارسکو ہنکے کہتے ہیں ٹھیک اوزون لیئرز کہتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے ریفریجیٹر سے جلائے مجھے ہم ریفریجیٹر سے کیا ہوتی ہے کہاری میرے لیے سی ایفر persons auxuw کیا ہوتی ہے کم یہاں سے ریڈوز ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے لیجوں کیلولہ کر ماہی کیلور اسی مطلب یہ جب اسی کرتے ہیں آپ جو ریفریجیڈٹرز یہاں ائر کولرز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب لیک ہو جاتے ہیں لیک ہونے کے بعد وہاں سے کیا ہوتی ہے کہ یہ گشٹ پروڈیوز ہوتی ہے جس کو ہم ائر کہتے ہیں وہ جب یہاں سے پروڈیوز ہوتی ہے تو یہ ڈائر ایٹ جاتے کہ تو یہ ڈاریٹ کس پر ایفیکٹ کرتی ہے کہ یہ اوزن پر ایفیٹ کرتی ہے ان کو مطلب یہاں پر ایبزار بنا جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے کہ ہمباد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کیسل ہوتا ہے ہوسکتا ہے اور دیکھیں کہ اس کے بعد یہ جو ہوتی ہیں مطلب یہ جو یوی ریز ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ پروٹیکٹ کرتا ہے پروٹیکٹوں کرتا کی ضون کرتا بس کو ارد سے 패کہ اب دیکھیں کہ یہ جو سی ایسی اللہ ہوتی انجندرک ہے جہاں کے اوزون Ś پر بے اور اوزون بے اوزون لئر پر ہول بن جاتے ہیں اوزون اوزťلیں پہ ہول بن جاتے ہیں جب یہ بے ہول بن جاتے ہیں تو ان ہول سے کیا ہوتی ہے جو یہ جو اوزون ہوتی ہے وہ ہر見て کرلا ہو سکا یہاں پہ ارت پر آتی ہے اٹھ سکر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو اوزون ڈیپلیٹر سے ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ گیس یہاں پہ جہاں مطلب کہ یوز کرتے ہیں کس میں یوز کرتے ہیں کہ ریفریجیڈرز میں ائر کولرز میں یا ایسیز میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد وہاں سے یہ پریڈیوز ہوتی ہے پریڈیوز ہونے کے بعد ہی ہمارے پاس یہ ایفکٹ پڑتا ہے وہ اوزون لیئر پہ ایفکٹ پڑتا ہے اوزون لیئر پہ ایفکٹ پڑتا ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے کہ ہامفل ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کینسر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے الائے کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب کہ جو اوزون لیئر ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اوزون لیئر جیسے ویک ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو مطلب کہ کینسر ہونا سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ وہاں سے جان جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے مائگریشن کرتے ہیں کہ اس جگہ سے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اب دیکھیں اس کا سالوشن کیا ہے کہ ہمارے پاس مطلب کہ اس گیس کو کس طریقے سے کم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جو سالوشن ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جو ریفریجیٹر سے مطلب کہ ائر کولر سے ہو گئی ایسی ہو گئی ان میں جو ہم گیس کرتے ہیں وہ کونسی کرتے ہیں کہ ایچ ایف سی ایز ٹھیک ہے ہائیڈروجن فلورو کاربانس یہاں پہ دیکھیں ہم نے کلیر کلورن کو کیا کیا کہ یہاں پہ کلورن کو ریموو کر کے ہم نے یہاں پہ ہائیڈروجن کو رکھا تو یہ ہمارے لئے کیا ہوتی ہے کہ ہمارے لئے ہامفل نہیں ہوتی یہ مطلب کہ اوزون لیئر کے لئے ہامفل ایفکٹ نہیں کوئی بھی ایسا مطلب کے ایفکٹ نہیں نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کلورسکے ان میں یہ یوز کریں نہیں کیونکہ کلرو فلورو کاربنز اوزون لیئرز کو کیا کرتے ہیں کہ ویک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ ٹھیک ہے اب دیکھیں گلوبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیٹ اور وارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ارت گلوبل وارمن گی ہوتا ہے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ گرین ہاؤس امر batt teamیا's کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا اگر اوزون لیئرٹو کی وجہ سے کی ویك ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے ان دونوں کی وجہ سے جو مطلب کہ انویرمنٹ خراب ہوتی ہے انویرمنٹ پہ جو ایک پڑتا ہے اس انوارمنٹ ایک ایک کو دونوں کو پلس کر کے ہم کیا کہتے ہیں کہ گلوں بل میرے کہتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ تر مطلب کے نقصان کار ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ایک پڑتا ہے کس پہ مطلب کہ ہماری بائٹیز پہ نا لنگ تینکز پہ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم ہی انوارمنٹ کو خراب کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو ویائیکلز یوز کرتے ہیں زیادہ تر انڈسٹری میں آپ دیکھیں گے انڈسٹری میں سے کیا ہوتا ہے کہ دوہاں نکلتا ہے وہ دوہاں جا کے ہماری ائر میں پڑھتا ہے کہ ائر میں کیا ہوتی ہیں کہ جو گیسز ہوتی ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں جیسے ہی گیسز کیا ہوتی ہیں کہ انکریز ہوتی ہیں تو انکریز ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ائر پالوشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہوتی ہے ائر پالوشن جیسے انکریز ہوتی ہے کہ ان کے افیٹس ہماری بارڈیز پ پر دیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہیومن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈز کس پہ کرتے ہیں کہ ہیومن پہ کرتے ہیں جو ہیومن کیا کرتے ہیں کہ ان کو خراب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے کہ ان چیزوں کو کم استعمال کریں کہ ہم جو بائی مطلب کے بائی اگر ہو گئی یا جو گاریاں ہو گئی بڑی ان کو ہم کم یوز کریں اس کے بعد جو ہم مطلب کے بیسہ بنا رہے ہیں کہ جو سی ایف سی اس یہاں سے مطلب کے پر ایڈوز ہو رہی ہے ہم یہاں پہ اچھ ایف سی اس کو یوز کریں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ انوارمنٹ بے فکر